بسم اللہ الرحمن الرحیم ستمبر کا مہینہ ہماری نظریاتی اور جغرافیائی سرحدات کے دفاع کے حوالے سے بڑی اہمیت کا عامل ہے 6 ستمبر دفاع پاکستان اور 7 ستمبر دفاع ختم نبوت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے ہماری تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی دشمن ان دونوں محاذو پر حملہ آور ہوا ہے تو پوری قوم اپنے آپس کے تمام اختلافات کو بالائے تاغ رکھ کر ان کی حفاظت کے لئے میدان عمل میں نکلی ہے آج ہم آپ کو ان دونوں ایام کا پس منظر بتاتے ہیں 7 ستمبر 1974 ہماری تاریخ کا وہ روشن اور تاریخ ساز دن ہے جب ہزاروں مسلمانوں نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لئے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے اور طویل جد و جہد کے بعد بالآخر شہدائے ختم نبوت کا مقدس خون اور قائدین تحریک تحفظ ختم نبوت کی بیلوس قربانیاں رنگ لے آئی قومی اسمبلی نے مرزق ناصر پر گیارہ دن اور مرزائیت کی لاہوری شاہ کے امیر پر سات گھنٹے مسلسل بھیس کی 7 ستمبر 1974 کو وہ مبارک دن آہ پہنچا جب قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر دن چار بچ کر 35 منٹ پر قادیانیوں کی دونوں شاخوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا ذلفقار علی بھٹو مرہوم نے قائد ایوانت کی حیثیت سے خصوصی خطاب کیا عبدالحفیظ پیرزادہ نے اس سلسلے میں آئینی ترمیم کا تاریخی بل پیش کیا جسے اتفاع کے رائے سے منظور کیا گیا اور اس عظیم کامیابی پر حصف اقتدار و حصف اختلاف خوشی و مسررت سے آپس میں بغلگیر ہو گئے اور تمام اہل اسلام بارگاہ خداوندی میں بطور تشکر سجدہ ریز ہوئے اب آتے ہیں یوم دفاع پاکستان کی طرف چھ ستمبر انیس سو پیسٹھ کو بھارتی فوج نے طاقت کے نشے میں چور چھ سو ٹینگ لے کر وطن عزیز پاکستان پر رات کی تاریخی میں حملہ کر دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ ہم صبح تک لاہور فتح کر کے جیت کا دشن بنائیں گے بس دل دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم سے کم تعداد اور کم اصلحہ کی وجہ سے افواج پاکستان زیادہ دیر تک اس کا مقابلہ نہ کر سکیں گی لیکن ان بے وقوفوں کو یہ علم نہیں تھا کہ مسلمان کبھی تعداد اور اصلحہ کی بھروسے پر نہیں لڑتے مسلمان ہمیشہ کلمے کی زور پر لڑتے ہیں یہ تو اللہ کی مدد و نصرت کے بھروسے پر لڑتے ہیں یہ لوگ تو ان کے نام لیوہ ہیں جن کے ساٹھ افراد پر مشتمل چھوٹی سی جماعت جرموگ کے میدان میں اس وقت کے سپر پاور روم کے ساٹھ ہزار کے لشکر کو عبرتناک شکست دے دی تھی اس دن چشم و فلک نے دیکھا کہ جب دشمن نے پاکستان کے شہر دل جوانوں کو للکارا تو ماہوں کے لال ان کے ٹینکوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے کہ ایک بار پھر وہ یرموگ کی تاریخ دھرا دی پاکستان فوج کی زبادس جوابی کاروائی نے دشمن کے پنتالیس ڈینکر تباہ کر دیے اور کئی ٹینک کبزے میں لے لئے تھے اور بزدل دشمن کی ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا موسیقی